بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک پور جیسی کچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں گے آپ سب کہہ رہے تھے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار آج ہم بنانے جارہے ہیں کراچی بریانی جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو چاوہ لیئے دو سے تین عدد ہم نے یہاں پر ٹاماتر لیئے لیسن ادھرا کا پیسٹ لیئے تین سے چار عدد ہم نے سبز مرچے لیئے پیاز لیئے دو عدد جس کے ہم نے سلائچز کر لیئے تھے ایک پاو آلو لیئے اور ایک پاو ہم نے یہاں پر مٹر لیئے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ بریانی اور بہت ہی جھٹ پر بن جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک برٹل لیا اس میں ہم نے دو کھانے کے چمچ یہاں پر گھی شامل کر دیا اور پیاز جو ہم نے کٹے تھے وہ اس میں شامل کر دیا پیاز کو ہم ڈارک پراؤن کر لیں گے لائٹ پراؤن نہیں کرنا آپ نے یاد رکھنے کہ پیاز کو ہم نے ڈارک پراؤن کر لینا ہے اور آدھے پیاز ہم نے ایک الگ سے پلیٹ میں نکال لیا اور آدھے پیاز ہم نے رہنے دیا جس میں ہم نے لیسن ادھرک کا پیسٹ اور اس میں طور پانی شامل کر کے وہ اس میں شامل کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ٹرماتر اور سب سے مرچے شامل کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی کاٹ لی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے اس میں مٹر شامل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے جو آلو کٹے تھے وہ اس میں شامل کر دیا بہت ہی مزہدار بنتی ہے یہ بریانی بہت ہی انسٹرینٹ مہنگے چکن کو بھول جائیں اور اب بنائیں آلو اور مٹر کی بہت ہی مزہدار بریانی جو چکن کو بھی پیچھے چھوڑ دے ماشاءاللہ سے تمام چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک یہاں پہ کٹوری لیا ہے اس میں ہم دو چمچ نمک کے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آزہ چمچ یہاں پہ ہم اس میں ہلدی پاورڈر شامل کر دیں گے اور ایک چمچ اس میں ہم پیسا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ لال مرچ پاورڈر کا شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ماشا اللہ سے لال میٹھ پاورٹر بھی اس میں شامل ہو چکے اس کے بعد ہم نے اس میں ہواںنف شامل کر دیئی ہے کوارٹر ٹی سپون ہم نے یہاں پہ ہواںنف لیئے اور کوارٹر ٹی سپون ہی اس میں ہم نے ثابت دھنیاں شامل کر دیئے گھر کے مثالے سے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار اس کے بعد یہاں پہ ہم نے بریانی مشالہ لیا ہے نیشنل کا آپ کو جس برینٹ کا پسند دو آپ اس برینٹ کا لے سکتے ہیں کوٹر ٹی سپون ہم نے پریانی مسالہ شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے ثابت کر ہم مسالہ لیا جس میں ہم نے فیض زیرہ لیا تھا لانگ لیا تھے اور کالی مرچے لی تھی اور جیفل جواتری لی تھی جس سے بیانی کی خوشبو بہت ہی اچھی آتے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے مسالہ اچھی طرح سے گل چکا تھا اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے سپائیسیز بنائے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم نے اس میں سپائیسیز شامل کر دی ہیں مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اس کی اچھی طرح سے ہم بنائے کر لیں گے جب ہم اس میں مسالہ مکس کریں گے پھر اس میں ہم دہی کے دو چمل شامل کر دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ بریانی بہت ہی کم کھرچ میں بن جاتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے مجھے ایک پیارے سے کمنٹ کرنے ہیں اور مجھے بتانے ہیں کہ آپ نے جب بنائے تھا تو آپ کی ریسپی کیسے بنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پھولیں تاکہ میری ہارانے والی نائے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک باستانی پہنچ سگے تو یہاں پہ مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا تھا اب ہم نے اس میں ایک کٹوری پانی شامل کر دیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے مٹر اور آلو کو گلانا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا فلیم ہائی کر دیں گے جس میں آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور مٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں آلو اور مٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے چاول بھی اچھی طرح سے بوائل کر لئے تھے چاول بوائل کرنے کا طریقہ پہلے بھی میرے چینل پر موجود ہے لنک آپ کو رسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے جو ہم نے سالہ تیار کیا تھا دم بریانی بنانے کے لئے اس میں سے ہم نے تھوڑا سا گی لیا وہ اس میں شامل کر دیا ہے برطن میں ہم اچھی طرح سے اس کو پھلا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے چاول بوائل کہتے ہاف چاول ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کی تہہ لگا لیں گے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزدار آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے آدھے چاول اس میں شامل کر دی ہیں اس کے بعد جو ہم نے ایک سالن بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے آلو مٹر کا جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ سے آلو مٹر کا مسالہ ہم نے اس میں شامل کر دیا چمچ کے مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے پھلا لیں گے اس کے بعد جو ہم نے اور چاول ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے چاول اس پر شامل کر دیا اور اس کی تیہ بھی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد جہاں ہم نے پیاز براؤن کیے تھے اور ان کو ایک الگ سے پلیٹ میں رکھ لیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے پیاز اس میں شامل کر دیا اور اس کے اوپر اب ہم نے سبز دھنیاں ڈال دیا یہ خوبصورتی کا تو کام کریں گے اور اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے تنیاں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے پر فوٹ کلر شامل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کپٹے کے مدد سے دم لگا دیا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے میں نے اس کو پچیس منٹ کا دم دیا اور ہمارے دم کھل چکے اور بہت ہی مزیدار کراچی بریانی، آلو بریانی، آلو مٹر بریانی بن کے ریڈی ہو چکے بہت ہی مزیدار بنتی ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اگر آپ نے بنائی اور آپ کو پسند آئے تو آپ نے نیکس ٹرائی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا تھوڑا سب پیار دکھانا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے اس کو ہم ڈیش آٹ کر لیں گے اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی بہت پیار ہے اس کی لکھ بھی بہت پیاری ہے تو ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی عالی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے اس کے پلیٹ میں ڈال دیا آپ کے پاس جو برطن موجود ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لاسٹ میں ہم اس کے پر سبس دنیاں ڈال دیں گے تو جو اس کے ٹیسٹ میں اور بھی اضافہ کر دے گی ویڈیو آج کے تو شکریہ